آئی آج موڈی سرکار کی پہلے آرثک سروکشن میں سینہ تان کی آرونجیٹلی نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس تین سو تیتیس بلین ڈالر کا فارن ریزرڈ ہو چکا ہے ذرا اس فارن ریزرڈ کی ہم سچائی طرح سمجھ لیں میں آپ کو آر بی آئی کے آکڑوں سے بات بتانے کی کوشش کروں گا ریزرڈ بینک آف انڈیا کی سائٹ میں جو چیزیں دی ہیں میں وہ اسی کو لے کے بیسکس چل رہا ہوں میں انیس سو چھانوے میں بھارت کی اوپر ایکسٹرنل ڈیٹ جو بیدیشی کرزہ تھا وہ تیرانوے دشملہ سات تین بلین ڈالر کا تھا اس سمجھ بھارت میں فارن ریزرڈ 21.68 بلین ڈالر کا تھا اب یہ فارن ریزرڈ اس پیسی کو کہتے ہیں جو بھارت میں ڈالر آویلیبل ہے لیکن ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہ ڈالر ہے کہاں پر ایک تو ڈالر وہ ہوتا ہے جو ہم نے کمایا ہوتا ہے دوسرا بھارت کے جتنے نرائی ہوتے ہیں نون ریزرڈ انڈیانز ان کو بھارت سرکار لبھاونا سکیمز دے دے کر اپنا پیسہ یہاں لگانے کو بولتی ہے تو وہ جو فارن کا ڈیپوزٹ کرتے ہیں اس کو نرائی ڈیپوزٹ بولتی ہیں تو 21.68 بلین ڈالر کی اندر آپ دھیان دیجئے 17.44 بلین ڈالر تو ہمارا نرائی کا ڈیپوزٹ تھا اس سمیں ڈالر 34 روپے کا تھا تو نرائی کا ڈیپوزٹ ہمارے پاس 6000 کروڑ روپے کا ہو گیا دوسری بات آپ کو سمجھنا چاہی جتنا ہمارے پاس ایکسٹرڈ ڈیٹ ہے وہ 73 دشملہ 7.3 کروڑ کا ہے توٹل ریزرڈ ہمارے پاس 21.68 بلین ڈالر کا ہے تو ڈیٹ میں سے اگر ہمارے پاس پیسہ ہم نکال بھی نہیں تو 72.05 بلین ڈالر ہمارے پاس نیٹ نیگٹیو ہے اس کو یدی آپ 34 روپے سے ملٹیپلائی کریں گے آپ کو روپے میں کنورٹ کرنے میں تو 2.48 لاکھ کروڑ روپے کا 1996 میں 12 سرکار ڈیٹ مائنس زب کی پوزیشن پر تھی فورن ڈیٹ میں اب ذرا اس کو اس سال میں دیکھیں جو ہمارا ایکسٹرڈ ڈیٹ ہے وہ 440.61 بلین ڈالر کا ہے اور فورن ڈیٹ 304.22 بلین ڈالر کا ہے یہ 2014 کی میں نے مارچ کا ڈیٹا لیا ہے آج جیٹی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 333 بلین ڈالر لیکن آس پاس ہی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فرق آئے گا لیکن NRI ڈیپوزیٹ ہمارے پاس 103.84 بلین ڈالر کا ہے مطلب NRI ڈیپوزیٹ ہمارے پاس 62.410 کروڑ روپے کا ہے یہی NRI ڈیپوزیٹ ہمارے پاس 1990 میں 6000 کروڑ کا تھا مطلب ہمارے پاس ویدیشوں کا NRI کا ڈیپوزیٹ یہ ہمارے پاس 6000 کروڑ سے 62000 کروڑ سے پر پہنچ گیا مطلب لگ بگ 11 گناہ بڑھ گیا اور ہمارے پاس جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ 93 بلین ڈیویس ڈالر سے 940 بلین ڈیویس ڈالر مطلب لگ بگ 45 گناہ وہ چیز وہ بڑھ گئی ہے تو ہمارے پاس فورن ڈیٹ بڑھا 40 گناہ اور NRI کا پیسہ بڑھ گیارہ گناہ تو ہمارے پاس نیٹ کتنا بچا 136.39 بلین ڈیویس ڈالر اس کو اگر آپ روپے میں convert کریں 60-60 روپے کا ڈالر اگر آپ مان دیتی ہیں تو یہ لگ بگ 8 لاکھ کروڑ روپے کا بھارت پر ایک برش کا فورن کا ڈیٹ ہے اور کل بھارت کا بجٹ آنے والا ہے پر اندو میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ آپ دیکھ لیجئے گا بھارت کا کرزہ نیا کرزہ اس سال لگ بگ 6 لاکھ کروڑ روپے کا ہونے والا ہے مطلب سیدھا سا 8 لاکھ کروڑ روپے کے ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے اور 6 لاکھ کروڑ روپے ابھی ہم نے نیا کرزہ لینا ہے اس سمیں بھارت پر ٹوٹل انتراشتری ڈیپٹ ملا کر کے جو بن رہا ہے جو پچھلے سالوں کا جوڑ کر کی ہے وہ 962 بلین یویس ڈالر کا ہے جو کہ لگ بگ بنتا ہے 60 لاکھ کروڑ روپے کا اس سال کا آپ دیکھیں کہ بھارت کا بجٹ لگ بگ آئے گا 17 18 لاکھ کروڑ روپے کا مطلب جتنا بھارت سرکار کا ٹوٹل بجٹ ہے اس سے تین گناہ تین سال کا بجٹ تو ابھی ہمارے پاس انتہ راشتر دباؤ ہے اور جیسے میں نے آپ کو ڈالر سے روپی میں کنویجن کر کے بتایا ہمارے دیش کی سب سے بڑی پرابلم ایک ہی ہے کہ ہمارا ڈالر کی قیمت گھٹنا پچھلے ورش 2013 میں آپ ایک آکڑہ دیکھئے گا جب بھارت کا ڈالر پچاس سے لگ بگ ساٹھ روپے پر ہوا بیس پر ہمارے ڈالر کا ڈی ویلیشن ہوا لوگوں کا کہنا ہوا یہ انتہار مارکٹ میں ہوتا ہے میں آپ سپرش بتانا چاہتا ہوں پورے نیٹ سٹڈی کر دیجئے گوگل کر دنیا میں ڈالر سے روپی کنورجن کا کوئی بھی فکس فارمولا نہیں ہے یہ صرف امریکہ کی دادا گری پر چلتا ہے ایسا کیسے ہو گیا کہ دو ہزار تیرہ میں ہمارا پچاس روپے کا ڈالر ساٹھ روپے کا ڈالر بن گیا 62 روپے کا ڈالر بن گیا لیکن بھارت کے آس پاس جو چار دیش ہیں سری لنکا پاکستان بنگلہ دیش نیپال ان کی کرنسی میں ڈیویویوشن نہیں ہوا صرف بھارت کی کرنسی میں ڈیویویوشن ہوا وہ اس کے لئے کیا گیا کہ بھارت سے امریکہ کو سنسادن چاہیئے بھارت سے سنسادن ملتے نہیں بھارت کا کرز کیس طرح بھڑا ہے اور کیس طرح شکشہ اور روزگار پر لگنے والا پیسہ کم ہو رہا ہے یہ آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے لئے دھنی واد